ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا اپنے چینل اسٹڈی اڈڈا میں تو فرینڈ آج کی اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں پسودن سہائق دوہجار سولہ کے پیپر کے بارے میں تو فرینڈ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کر لیجئے اور پاس میں جو گھنٹے والا بٹن ہے اس کو بھی دوا دیجئے اس سے ہوگا یہ کہ جیسے ہی میں کوئی و ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پرابت ہوگا تو ٹھیک ہے گائی سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈ یہ اس کوسٹن پیپر کے اندر ٹوٹل ایک سو بیس کوسٹن ہے جس میں سے ایک سے لے کر چالیس جو کوسٹن ہے وہ راجستان سے ریلیٹڈ ہیں جن کی ہم بات نہیں کرنے والے ہیں فرینڈ اگر آپ کو یہ ایک سے لے کر چالیس تک کے کوسٹن کا آنسر چاہیے آپ ہم کو کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں میں ان کا آنسر ایک سیپریٹ وی� جو کی ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور جن کی ہمارے آنے والے ایکزام جیسے کی پسودن پرشار آدھیکاری بند روگہ ریشم بیباغ بائنیمل ہزبینٹری کا کوئی بھی ایکزام ہو تو ان میں آنے کی سب سے ادھیک سمبہ بنا ہے تو ٹھیک ہے فرینڈ اسٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر اکتاریس ہے ہمارا آنیمیت پریدھی رف باچمڑی کے کچھ بھاگ لپت بالا گھاؤ ہے تو وہ کونسا گھاؤ ہوتا ہے فرینڈ وہ ہوتا ہے ہمارا بدین گھ ہوں یعنی کی اوپسن نمبر تین اس کا بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا اور کوشن نمبر فورٹی ٹو ہے نملکیت میں سے اسٹھانی نشجے تک کے روپ میں پریوکت نہیں ہوتا ہے تو اسٹھانی نشجے تک کے روپ میں کون پریوکت نہیں ہوتا تو فرینڈ بک کلورو فرم پریوکت نہیں ہوتا باقی سارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈ نیک کوشن ہے ہمارا سریر کے کسی جوڑ اتھوا سندھی پر ادھک تناب سے اتھپن چوٹ ہے یعنی کی سریر کے کسی جوڑ پر اتھوا سندھی پر جب ادھک تناب ہو جاتا ہے تو اس سے جو چوٹ اتھپن ہوتی ہے اس چوٹ کو ہم کیا بولتے ہیں تو فرینڈ اس کو ہم بولتے ہیں موچ یعنی کی اوپسن نمبر تین بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا اور آخر کوشن ہے اسطھی کی نیرنترت دراریャ بھنگ کی کو کہتا ہے تو فرینڈ اسدھی کی نیرنترت آخر کو ہم آخر کو ہون آخرpture کا سندھی بھنگ کہتے ہیں چھیک ہم نمبر 3 اس کا بلکل رائٹ آنسر ہو اور آخر پر لوگ Jie کچھوم ہے چارے میں سامانے تأمر کروگ فائیور ہوتا ہے تو ہیں چارے میں جو کروگ فائیور کی مااترہ ہوتی ہے وہ 18% سے ادھیک ہوتی ہے یعنی کہ اپسن نمبر ایک اس کا بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا اور 46 کوششن ہے ایک گرام پروٹین سے اتپن کیلوری ہوتی ہے تو ایک گرام پروٹین سے جو فرینڈ اتپن کیلوری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری 4.1 کلو کیلوری یعنی کہ اپسن نمبر دو اس کا بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا اور 47 کوششن ہے پسو کو 24 گھنٹے کے دوران دیے جانے والے خاد پدارت کی ماترہ کہلاتی ہے تو فرینڈ اس کی جو وہ ماترہ کہلاتی ہے اس کو ہم راستن بولتے ہیں اپسن نمبر چار بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا اور 48 کوششن ہے سریر میں ہارمون کا سربن نینتریت ہوتا ہے تو سریر میں جو ہماری ہارمون کا سربن نینتریت ہوتا وہ کس سے ہوتا ہے کیول پیس گرنتی سے اگر پیوس گرنتی سے اپیوٹ میں سے کوئی نہیں کیول اگر پیوس گرنتی سے ہے تو فرنڈ ان میں سے کسی سے بھی نہیں ہوتا یا نہیں کیا اپشن نمبر تین اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کی اپیوکت میں سے کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے فرنڈ فورٹی نائن کوششن ہے پسو کی دینک آہاریے اتپاد آہاریے آوستکتا مکھتا نیر بھر کرتی ہے تو کس کے اوپر نیر بھر کرتی ہے تو فرنڈ اس کا آنسر آنسر اپشن نمبر دو پسو کے سریر بھار ایم اتپادن دونوں پر نیر بھر کرتی ہے اور کوششن نمبر 50 ہے نبجات بچھڑے بچھڑیوں کو کولیسٹریل یعنی کی خیس کی دی جانے یوگی ماترہ ہوتی ہے فرنڈ خیس وہ ہوتا ہے جیسے کی ابھی ہماری نئی بھینس یا گائے کسی بچھڑے یا بچھڑی کو جنم دیتی ہے تو اس کے ترنت بعد جو پہلی بار دودھ نکالا جاتا ہے تو اس کو ہم خیس بولتے ہیں یعنی وہ یہی کوششن کی نبجات یعنی کی نئے بچھڑے یا بچھڑیوں کو اس خیس کی دی جانے یوگی ماترہ ہے کتنی ہوتی ہے تو فرنڈ وہ ہوتی ہے ہمارے نبجات سریر بھاگ کا ایک بٹا دس بھاگ ٹھیک ہے یعنی کی فپٹی کا اپشن نمبر دو بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹی ون کوششن ہے کپاس کے پودھوں میں پایا جانے والا بساکت پدھارت ہے تو فرنڈ کپاس کے پودھوں میں گو سو پی ام گو سی پی ام ایک بساکت پدھارت پایا جاتا یعنی کی اس فپٹی ون کا بھی اپشن نمبر ٹو بلکل رائٹ آنسر ہو جائے اپشن نمبر ٹی ٹو ہے ہمارا سائل ایج ان فصلوں کا بنایا جانا چاہیے جن میں کیا ہوتا ہے یعنی کی پروٹین کی ماترہ آدھیک ہو بسا کی ماترہ آدھیک ہو کاربو ہائیڈریٹ کی ماترہ آدھیک ہو یا پھر کھانی جلوڑ کی ماترہ آدھیک ہو تو فرنڈ اس کا جو ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جن میں کاربو ہائیڈریٹ کی ماترہ آدھیک ہوتی ہے یعنی کی اپشن نمبر ٹین بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا 53 کوششن ہے بگیان کی بہت ساکھا جو جونوں کی ادھیان سے سمبندت ہے کہہ لاتی ہے تو فرنڈ 53 کا آنسر ہو جائے گا ہمارا 4 یعنی کی اس کو ہم اورتھولوجی بولتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈ نیکس کوششن ہے ہمارا 54 اشتھی کی مدھی گوہ جس میں بائیو یا درب بھراہو کہلاتی ہے فرنڈ اس کو جو ہم کہتے ہیں یعنی کی 54 کا جو ہمارا کوششن ہے اس کا جو آنسر ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا آپشن نمبر دو یعنی کی اس کو ہم بولتے ہیں سائنس کیا بولتے ہیں فرنڈ سائنس یعنی کی 54 کا ہمارا جو 2 ہے وہ آنسر صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے فرن کوششن ہے ہمارا 55 نملکی تمہیں سے کون کوشکا کے انتا کنکال ایوم پریبہن تنتر کے روپ میں کارڈے کرتا ہے فرنڈ اس کا انسر ہو جائے گا انتا پردرب بھی چائلی کا ای آر یعنی کی اینڈو پلاجمک ریٹیکلوم اپشن نمبر تین اس کا بلکل بہے پسو جس کی کسیرک دنڈ کی استھیوں کا ہوتا ہے تو وہ کس پسو کے کسیرک دنڈ کی استھیوں کا سوت ہوتا ہے فرنڈ وہ ہوتا ہے گھوڑا کی یعنی کی اوپشن نمبر ایک اس کا بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا نیچٹ کوششن ہے گو بانس کے پسووں میں ہوتی ہیں تو گو بانس کے پسو میں کتنی جوڑی پسلیاں ہوتی ہیں تو فرنڈ انہوں میں تیرہ جوڑی پسلیاں ہوتی ہیں یعنی کی اوپشن نمبر ایک اس کا بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا 58 کوششن ہے سریر کی سب سے لمبی تثہ سب سے بڑی اشتھی ہوتی ہے تو فرنڈ وہ ہوتی ہے ہماری فیمر اوپشن نمبر دو بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا 59 ہے ہمارا کی جگالی کرنے والے پسووں میں یتھارت اماسے ہوتا ہے تو جو پسو جگالی کرتے ہیں انہوں میں جو اماسے ہوتا ہے فرنڈ وہ کیسا ہوتا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا ایبو میجن کیا ہو جائے گا ایبو میجن یعنی کی 59 کا پہلا اوپشن بلکل صحیح ہو جائے گا 60 کوششن ہے پتاس سے انوپسطیت ہوتا ہے تو فرنڈ پتاس سے کن میں انوپسطیت ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے گھوڑوں کے اندر یعنی کی اوپشن نمبر 3 بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا 61 کوششن ہے موتر میں ربی سی کی اوپسطیتی کہلاتی ہے تو فرنڈ جب ہمارے موتر میں ربی سی آنے لگتی ہے تو اس کو بولتے ہیں ہم ہی میں چوریا یعنی کی اوپشن نمبر 3 بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا 62 ہے فرنڈ ہمارا نیوٹروفیلز بھاگ ہے نیوٹروفیلز کس کا بھاگ ہے جو نیوٹروفیلز بھاگ ہے وہ ہے ہمارا سویت رکت کوششکہ کے گرینیولو سائٹ کا یعنی کی اوپشن نمبر 2 اس کا بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ 63 کوششن ہے ہمارا کہ سریر کی بحث سمانے چھمتا جو اسے کسی روگ وشش سے لڑنے کی سکتی پردان کرتی ہے کیا کہلاتی ہے فرنڈ وہ کہلاتی ہے اس کی ایمیونیٹی جیسا کہ فرنڈ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے دیش میں ایک کورونا مہماری چل رہی ہے تو یہ انہی لوگوں کو زیادہ لگ رہی ہے جن کی ایمیونیٹی کم ہے ٹھیک ہے نا فرنڈ تو یہ بہی ایمیونیٹی ہے کہ جس کی جتنی اچھی ایمیونیٹی ہوگی وہ کسی بھی روک سے اتنے لمبے سمیتہ لڑ سکتا ہے ٹھیک ہے فرنڈ آپ بھی اپنی ایمیونیٹی کو بڑھائی ہے اور کورونا کو دور بگائی ہے نیکسٹ کوششن ہے ہمارا گلائیکوزن ادھارن ہے گلائیکوزن کس کا ادھارن ہے تو سکسٹی فور کا جو ہمارا آنسور ہو جائے گا آپشن نمبر تین سے ہو جائے گا یعنی کی کیا ہمارا پولیس ہے کی رائیڈ کا ٹھیک ہے فرنڈ nیکسٹپ SamsTip5 question ہے امینو امل سنڈہ چننت میں اکہئی ہے تو امینو امل ہے وہ کس کی سنڈہ چننت میں اکہئی ہے فرنڈ بو ہے ہماری پروٹین کی آپشن نمبر چار اس کا بالکل رائٹ آنسور ہو جائے گا 66th question ہے راتوندھی روک کس کی کمی سے ہوتا ہے تو فرنڈ راتوندھی روک بیٹامین اے کی کمی سے ہوتا ہے یعنی کہ option number 1 بالکل right answer ہو جائے گا question 66 بنے گھونگا روگ کس کی کمی سے ہوتا ہے تو friend گھونگا روگ ہمارے iodین کی کمی سے ہوتا ہے یعنی کہ option number 1 بالکل right answer ہے and friend 68 question ہے ہمارا ایک گرام ہیموگلومن دوارا ایک گرام ہیموگلومن دوارا بہن کی جانے والی oxygen ہے تو friend ایک گرام ہیموگلومن دوارا بہن کا مطلب ہے پری بہن کی جانے والی oxygen ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے friend تو یعنی کہ جو 68 question اس کا answer ہو جائے گا ہمارا 1.36 ml یعنی کہ option number 1 اس کا بالکل right answer ہو جائے گا and 69 question ہے پسو کرنا 2012 کے انصار راجستان میں بکری بنس کی کل سنکھیا ہے تو friend اس کا جو answer ہو جائے گا وہ جائے گا 2.16 کروڑ یہ اس کا یعنی کہ option number 2 بالکل right answer ہو جائے گا 70 question ہے آنشت پٹھے کرم کی بہن سکچا جو سکچن سنسطھانوں کے باہر دی جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے تو friend وہ انوپ چاریک سکچا کہلاتی ہے یعنی کہ option number 2 اس کا بالکل صحیح answer ہو جائے گا next question ہے 71 گوگا میڑی پسو ملا آیوجیت ہوتا ہے تو گوگا میڑی پسو ملا کہاں پر آیوجیت ہوتا ہے تو friend یہ ہنومانگڑ جیلے میں آیوجیت ہوتا ہے جو کہ راجستان کے اندر ہے next 72 question ہے پرسار سکچا میں کٹھ پتلی کا کھیل ہے تو friend پرسار سکچا میں کٹھ پتلی کا جو کھیل ہے وہ ہے شربے درستے سادھن یعنی کہ option number 2 بلکل right answer ہو جائے گا 73 question ہے نسل صدھار کارکرم کی سفلتہ کے لیے آوشک ہے یعنی کہ نسل صدھار کارکرم یعنی کہ کسی بھی پسو کی نسل صدھارنے کے لیے جو کارکرم چلاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا آوشک ہے تو پریجنن نیتی کے انوروپ پسووں میں پریجنن ہو بلکل صحیح بات ہے اپیوکت سبھی یعنی کہ یہ نیچے کیا ہے option وہ دیکھتے ہیں آپ آنچھت پریجنن کو روکنا صحیح بات ہے ناکارہ سانڈوں کا بدیا کرنا یہ بھی صحیح بات ہے یعنی کہ اپیوکت سبھی ہو جائیں گے یعنی کہ option number 2 اس کا بلکل right answer ہو جائے گا and next 74 question ہے پسو کرنا 2012 تھی friend پسو کرنا 2012 جو تھی وہ کونسی تھی 19 بھی پسو کرنا تھی friend friend اگلی پسو کرنا کے بارے میں پڑھ کر جانا باقی ہم آگے ایک پسو کرنا کے بارے میں ایک separate ویڈیو میں اس کی ساری جانکاری دے دیں گے ٹھیک ہے نا پھر نبی پھرنٹ آپ دیکھ لیں اس کو اچھے سے ہو friend 75 ہمارا question ہے نبی پھرنٹ آپ دیکھیں گے نبی پھرنٹ آپ دیکھیں گے نبی پھرنٹ آپ دیکھیں گے friend جب آپ کو کسی بھی چیت کو سیکھنا ہے تو آپ کس طریقے سے سیکھ سکتے ہو دیکھ کر سن کر لکھ کر یا کر کے یعنی کی آپ کو practical کر کے دیکھنا پڑے گا تب ہی آپ سربوتم طریقے سے سیکھ سکتے ہو یعنی کی 76 کا option number 1 ملکل right answer ہو جائے گا next question ہے کہ گمبھیر ٹیمپینی میں پسو کی موت ہو سکتی ہے تو friend 77 کو جو ہمارا answer ہو جائے گا option number 3 یعنی کی سوانس کے لیے بند ہونے سے یعنی کی option number 3 ملکل correct answer ہو جائے گا 78 question ہے کوپروفیجیا سے کیا تات پڑے ہیں تو friend کوپروفیجیا پسو کی بو بیماری ہوتی ہے جس میں پسو اپنا گوبر کھانے کے ساتھ ساتھ انے پسو کا بھی گوبر کھاتا ہے یعنی کی وہ کہاں اس میں پسو option number 2 اس کا بالکل right answer ہو جائے گا ٹیک ہے friend 79 question ہے پاسچو ریلا ملٹو سیڈا کہا رہا ہے friend پاسچو ریلا ملٹو سیڈا type 1 جو ہوتا ہے پاسچو ریلا ملٹو سیڈا type 1 جو ہوتا ہے وہ گل گھنٹو کا ہوتا ہے only پاسچو ریلا ملٹو سیڈا نہیں ہوتا پاسچو ریلا ملٹو سیڈا type 1 then جا کے اس کانسر گل گھنٹو ہوتا ہے ٹیک ہے friend 80 question ہے گرہ پاتھ ہونا BCA selection ہے تو friend جو گرہ پاتھ ہوتا ہے اس کا BCA selection کس روگ کا ہوتا ہے تو اب ہوتا ہے friend ہمارا بروسولیسس کا ٹیک ہے friend یعنی کی option number 4 اس کا بالکل right answer ہو جائے گا ٹیک ہے friend next 81 question ہے red water روگ ہے تو friend red water جو روگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا بیبی سیولیسس red water fever bacillary hemoglobinaria red water fever bacillary hemoglobinaria سے ہوتا ہے جو کی option میں کہیں پر بھی نہیں ہے تو friend اس لئے یہ question غلط ہے اگر question option میں دیا ہوتا red water fever bacillary hemoglobinaria تو اس کا answer یہ ہوتا ٹیک ہے 82 question ہے باہے پرجیوی کو مارنے یہ تو پریوکت دبا کو کسی پسو دوبارہ چاٹنے سے ہونے والی بساکتہ ہو ہے یعنی کہ جب ہم کسی بھی پرجیوی کو مارنے کے لیے پسویوں کے اوپر دبا چھڑکتے ہیں اور وہ پسو اس کو چاٹ لیتا ہے تو اس کو جو بساکتہ ہوتی ہے friend وہ ہوتی ہے arsenic بساکتہ بساکتہ یعنی کی option number 3 اس کا بلکل right answer ہو جائے گا and 83 question ہے سررا روگ کا کارک ہے تو friend سررا روگ کا جو کارک ہے وہ ہے friend ہمارا option number 2 یعنی کی close trillion check गई close trillion check गई 84 question milk fever روگ ہے friend milk fever روگ ہے ایک meta valid روگ ہے option number 2 right answer ہو جائے گا and 85 question hot air over me پیوک تاپ کرم even سمیں ہوتا है तो friend 85 का जो हमार answer हो जाएगा option number 3 यान कि 160 degree Celsius एभम 1 घंटा 86 question हमारा कि निमलिखित में antiseptic नहीं है तो antiseptic को कौन नहीं है इसमे friend वो हमारा option number 1 नहीं है बाकि सारे के सारे क्या है निश्चे तक का का रहे है तो निश्चे तक का का बेद बहरन घेन आरण पेशी सिथीलन या उप्यूक्त सभी तो friend इसका option हो जाएगा option number 4 यानि 89 question है एल एंट तू द्रब्बे नाइटूजन का ताप करम होता है तो द्रब्बे नाइटूजन को ताप मान होता होता है माइन 96 डिग्री से यानि option number 3 बिलकुल right answer हो जाएगा and 90 question के अकार का होता फ्रेंट गाए का अंडासे जो था बदाम के अकार को option number बिलकुल question भैस में मदचकर की लंबाई होती है तो फ्रेंट भैस में जो मदचकर की लंबाई होती है 21 दिन 93 question घोड़ी हमें पूछे ही जाते हैं तो फ्रेंट इसके पसूं के गर्भकाल के उपर मैंने एक वीडियो बना रखिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा आप उसको बहाँ से जाकर देख सकते हैं ठीक है ठीके निम्न मैंसे तो इसका एक पस्वाइ ठीके ठीके اور بارٹر بھیسوں میں کیا آنتر ہوتا ہے تو فرنڈ کچھ نہیں ہوتا ہے سب گنسوطروں کی سنکھیا کا آنتر ہوتا ہے ٹھیک ہے فرنڈ 98 کوششن ہے ٹوچ نیم نے میں سے کس جانبار کو نیانتریت کرنے کے کام میں آتی ہے تو فرنڈ ٹوچ جو ہوتی ہے وہ گھوڑے کو نیانتریت کرنے کے کام میں آتی ہے 99 کوششن ہے ہمارا 99 کوششن ہے ریفیوز بیدھی ہے فرنڈ ریفیوز بیدھی کیا ہے تو جو ریفیوز بیدھی ہے وہ ہے گائے کو نیچے گرانے کی ایک بیدھی ہے ٹھیک ہے 900 کوششن ہے بہہ اسثان جہاں پر جین اوپر رہتے ہیں کہلاتا ہے تو فرنڈ 100 کا جو آنسر ہو جائے گا وہ ہمارا بند سے یہ ہو جائے گا یعنی لوکس لوکس ایک ایسا اسثان ہوتا ہے جہاں پر جین کونسوطر کے اوپر رہتا ہے ٹھیک ہے اور 101 کوششن ہے کتنے برس کا اونٹ فل ماؤتھ اونٹ کہہ لاتا ہے تو فرنڈ اس کا آنسر ہو جائے گا سات برس کا جو اونٹ ہوتا ہے وہ فل ماؤتھ اونٹ کہہ لاتا ہے اور 102 کوششن ہے گودن دوارہ چینیت کرنے کے لیے پسو کا کونسا انگ کام میں لیا جاتا ہے فرنڈ جو پسو کا انگ کام میں لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے کان یعنی کہ اپشن نمبر دو اس کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا اور 103 کوششن ہے گائیوں کی آباس بناتے سمیں ایک گائے کو آباس ہے تو کتنی جمین کی جرورت ہوتی ہے تو فرنڈ 103 کا جو ہمارا آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بن یعنی کہ 20 سے 30 سکوائر فٹ کی جرورت ہوتی ہے اور 104 کوششن ہے بہی یکم ایلیل کا ادھارن ہے بہی بہو یکم بہو یکم ایلیل کا ادھارن ہے تو فرنڈ 104 کا انسر جو جائے گا وہ ہو جائے گا رکت سمو یعنی کی بلڈ گروپ بہو یکم ایلیل کا ادھارن ہے اور 105 کوششن ہے انسانوں میں گنجاپن ادھارن ہے انسانوں میں گنجاپن جو ہوتا وہ کس کا ادھارن ہے تو فرنڈ بو جو ادھارن ہے وہ ہے سیکس انفیو سند ٹریٹ کا ٹھیک ہے فرنڈ option نمبر 3 اس کا بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا 106 کوششن ہے کسی جینو ٹائپ میں اچانک ہونے والے پریورتن کو کہتے ہیں تو کسی بھی جینو ٹائپ میں جو اچانک پریورتن ہوتی ہے ہم کو بولتے ہوں اتھ پریورتن نیکسٹ ایک سو ساتھ کوششن ہے اپی اسٹیس کیا ہے تو اپی اسٹیس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرنڈ ایک لوکس کا جین دوسرے جین کے پر آپ کو ختم کرتا ہے یعنی کی option نمبر 3 اس کا بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے فرنڈ option نمبر 3 اس کا بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا and 108 کوششن ہے ایک ہی نسل کے جانور جو آپس میں رشتہ دار نہیں ہے کی ورڈنگ کہہ لاتی ہے یعنی کی ایک ہی نسل کے جانور ہوئیں گے اور جو آپس میں رشتہ دار نہیں ہوئیں گے تو ان کی جو بریڈنگ ہوتی ہے وہ کونسی بریڈنگ کہہ لاتی ہے تو فرنڈ ان کی جو پریڈنگ کہہ لاتی ہے وہ باہی کروشنگ کہہ لاتی ہے یعنی کی آؤٹ بریڈنگ آؤٹرا بریڈنگ کہہ لاتی ہے نیکسٹ ہے ایک گھوڑوں میں کونسونتروں کی سنکیہ ہوتی ہے تو فرنڈ گھوڑوں میں جو کونسونتروں کی سنکیہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سکسٹی فور یعنی کی option number 2 اس کا بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا فرنڈ 110 کوششن ہو جائے گا پروڈینی ٹیسٹنگ ہے پروڈینی ٹیسٹنگ کیا ہے فرنڈ یہ ہے نر سانڈ کے چین کی بیدی ہے پروڈینی ٹیسٹنگ کے آئے ایک نر سانڈ کے چین کی بیدی ہے یعنی کی دسمی کا دو option صحیح ہو جائے گا 111 کوششن ہے گرام ادھار یوجنہ کی شروعات کب ہوئی تو فرنڈ گرام ادھار یوجنہ کی جو شروعات ہوئی تھی وہ پرثم پنچ برسی یوجنہ کے سمیں ہوئی تھی ٹھیک ہے 112 کوششن ہے کس جانور میں شیمن کی ماترہ سب سے ادھیک ہوتی ہے تو فرنڈ سور کے اندر شیمن کی ماترہ سب سے ادھیک ہوتی ہے نیکسٹ 103 کوششن ہے بے اوجتیاں جو گربھات سے کے سنکوچن کو بڑھا دیتی ہیں کہل آتی ہیں فرنڈ بو کہل آتی ہیں ایک بولکس یعنی کے option نمبر 3 اس کا بلکل ہر آئیٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ 104 کوششن ہے گوبنز میں نیجل گرینیو لومہ روک کے علاج ہے تو ادھیک کام کے لیے جانے والی ہوتی ہے تو وہ ہے فرنڈ ٹار 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 ایم اٹو کا ٹار 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 ایم او ٹی کا یہ کیا اس بیماری میں بہت زیادہ اپیوگ میں لائی جاتی ہے ایک سو پندرہ کوششن اپ چار پرچی میں اینٹری شیبس اے سی کا ارث ہے تو فرنڈ ایٹی شیبس اینٹی شیبس کا ملو ہوتا بھوجن کے پہلے ٹھیک ہے نا فرنڈ کیا ہوتا بھوجن کے پہلے ایک سو پندرہ کا چوتھا اپشن بلکل رائیڈ آنسر ہو جائے گا ایک سو سولہ کوششن ہے سائنائیڈ بساکتہ کی پرتی اوستی ہے تو سائنائیڈ بساکتہ کی پرتی اوستی جو ہے فرنڈ وہ ہے یعنی کی جو ہمارا کوششن ایک سو سولہ اس کا آنسر ہو جائے گا اپشن نمبر تین سوڈیم تھائیو سیلفیٹ پلس سوڈیم نائٹریٹ یعنی کی اپشن نمبر تین اس کا بلکل رائیڈ آنسر ہو جائے گا ایک سو سترہ کوششن ہے تھے لے ریا روگ کے اپشار یہ تو انجیکشن بیوٹالیکس کی ماترہ ایم پریوگ بھی دھی ہے تو بہت یہ فرنڈ یعنی کی ایک سو سترہ کا جو کوششن ہے وہ ہے اپشن ہے وہ جائے گا بن رائیڈ یعنی کی ایک ایمیل پر بیس کے جی یعنی کی اس کا اپشن نمبر ایک بلکل رائیڈ آنسر ہو جائے گا ایک سو اٹھارہ کوششن ہے فرنڈ ایک سو اٹھارہ جو کوششن ہے فرنڈ وہ ہے ایک ٹیبل اسپون پھول سمتھولے ہوتا ہے تو فرنڈ جو ایک ٹیبل اسپون پھول جو سمتھولے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پندرہ ایمیل کے برابر ٹھیک ہے فرنڈ کتنے کے برابر ہوتا ہے پندرہ ایمیل کے برابر جو کی اپشن میں کہیں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے فرنڈ کتوں کے رکت بہانی یانس میں انجیکشن لگانے کا مول اسثان ہوتا ہے تو فرنڈ بوتا ایکسٹرنل سیفینس بین اپشن نمبر دو اس کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا اپشن نمبر ایک سو بیس ہے ملائم اردھ ٹھوس اوستی ہے جو بسیے تیلیے پیرافین آدھار پر آدھار بھاگ میں تیار کی جاتی ہے باکیبل باہری اپیوک کے لیے ہوتی ہے کہہ لاتی ہے تو فرنڈ وہ کہلاتی ہے آئنٹمنٹ یعنی کی ملہم کہلاتی ہے ٹھیک ہے فرنڈ تو یہ ہمارے آج کی ایک سو بیس کوشن پورے ہوتے ہیں فرنڈ اگر آپ کو ان کی آنسر کی چاہیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سوی کی ان کی آنسر کی ہے جہاں پر یہ ڈیس ڈیس لگے ہیں اس کا مطلب یہ جو کوشن ہے یہ گلت دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا فرنڈ تو یہ آپ کو آپ دیان سے دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈ آج کی ویڈیو ہماری یہیں پر سماپت ہوتی ہے فرنڈ اگر آپ نے 2018 کے پیپر کا سولیشن دیکھنا ہے تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گا اور آپ وہاں سے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں فرنڈ دیکھئے ایک کوشن ہر بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ پسوں کا گھر بکال تو فرنڈ اس کے اوپر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن بوکس میں دے رکھا ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈ ملتے ہیں بہت جلد اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بیسٹ اک لکھ تھنکیو گائز تھنکس پور باشن